اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرسی عطا فرمائے ناظرین آن لائن طبی کورس کی آج یہ 32 ویڈیو ہے اس سے پہلے 31 ویڈیو الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہیں تو آج کل ہمارا جو سلسلہ چلنا ہے وہ دماغ اور اس سے ریلیٹیو بیماریوں کا چلنا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے دماغی کمزوری پر دماغی کمزوری کتنی اقسام کی ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا تو ناظرین دماغی کمزوری وہ ٹاپک ہے جس پہ سب سے زیادہ مریض جو ہے وہ لوٹا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ میڈیکل میں آتا ہے تو سٹی اسکین اس کو کروانا پڑتا ہے ایم آرائی کروانی پڑتی ہے نیند کی جو گولیاں دی جاتی ہیں اس سے آہستہ آہستہ مریض جو ہے وہ پاغلپن کی طرف آ جاتا ہے اور اگر ہم آئیں طبی یونانی آئویدک یا کسی اور طریقہ علاج کی طرف تو اس میں جو ہے اب لازمی بات ہے کہ سب تو نفس شناس نہیں ہوتے نفس شناس جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کمزوری کس وجہ سے ہوئی ہے جسم کے اندر کونسی چیز کی مریض کے اندر کمی ہو گئی ہے اور کونسی چیز کی زیادتی ہو گئی ہے تو اس حساب سے وہ علاج کرتا ہے لیکن جو نفس شناس نہیں ہے وہ بات سنتے ہی دماغی کمزوری کی وہ فوراں خمیرے دے دیتا ہے اب وہ خمیروں کی ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن وہ دے دیتا ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا مرض جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے تو ناظرین دماغی کمزوری جو ہوتی ہے وہ دو اس کے اقسام ہیں ایک تو تسکین سے ہوتی ہے دوسرا تحلیل سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تحلیل پر کہ دماغ جب تحلیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت مریض کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے جب تحریک ازلاتی غدی ہو تو یہ خوشکی کی تحریک ہے خوشکی جسم کے اندر بہت زیادہ بڑ جاتی ہے یہاں تک کہ یہ خوشکی جو ہے وہ دماغ تک پہنچ جاتی ہے اب چونکہ یہ تحریک جو ہے وہ دل کی مشینی تحریک ہے اور مشینی تحریک ہمیشہ اپنے پچھلے اوزو اب اس کا دل کا پچھلا اوزو کونسا ہوا دماغ اس کا جو پچھلے اوزو کا جو کیمیائی تحریک ہوگی اس کے اندر کیا کرے گی یہ تحریک تحلیل پیدا کرے گی تو ازلاتی غدی تحریک جو جب شدت میں آتی ہے تو یہ تحلیل پیدا کرتی ہے جا کر آسابی غدی میں اب وہاں پر جو تحلیل ہو رہا ہوتا ہے دماغ تو اس سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں ایک تو مریض کے اندر جو ہے وہ خوشکی بڑھ جاتی ہے پھر وہ دبلہ پتلہ ہو جاتا ہے کیونکہ خوشکی سے اس کی رتوبات جوتی ہیں وہ ساری خوشک ہو جاتی ہیں بے خوابی ہو جاتی ہے نیند کی کمی ہو جاتی ہے پریشانی یعنی ہر وقت مریض پریشان رہتا ہے وہم اور وسوسے آ جاتے ہیں عجیب سے خیالات اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں اور نوجوانوں کے اندر کسرت احتلام کسرت جمع اور جلک کے مرز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سن لگتے ہیں گلہ رات کو خوشک ہو جاتا ہے دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے اکثر ایسے مریض جو ہے وہ میدے کی خرابی سے ان کے اندر یہ امراض پیدا ہوتے ہیں دماغ جو ہے ان کا بلکل خالی خالی محسوس ہوتا ہے اکثر مریض جب ان کے اندر جب مرز کے اندر شدد آ جاتی ہے تو وہ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں جس طرح ایک انسان پاغل ہو جاتا ہے اس طرح کی حرکتیں وہ کرنے لگ جاتے ہیں تو ناظرین اس کا جو علاج ہے وہ کس طرح ہوگا خوشکی کا علاج ہم تری سے کریں گے دماغ اور آساب کی جو کیمیائی تحریک ہے جہاں پر یہ تعلیل ہو رہی ہے اس تعلیل کو ہم روکیں گے وہاں پر ہم جا کے علاج کریں گے تو اس کے لیے ایک تو آپ نے تمام ازلاتی غزائیں وہ ساری اس کی بند کرنی ہے ازلاتی آسابی بھی ازلاتی غدی بھی یعنی دو اور تین نمبر والی غزاء مکمل اس کی آپ نے بند کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے جو غزاء دینی ہے وہ پانچ اور چھے نمبر والی دینی ہے چھے نمبر آسابی غدی ہے اور پانچ نمبر غدی آسابی ہے تو یہ غزاء آپ نے دینی ہے اس کے ساتھ آپ نے الائچی چھوٹی تین دانے اور صفیر زیرہ اس کا کاوہ آپ نے بنا کر دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اکسیر بادیان کا نقصہ جس میں حلدی صوف ملٹھی یہ تینوں جو ہے وہ ایک اکتولہ بنا کے صفو بنا کے اس کا آپ نے پانسو ایم جی کے کیپسول بھل لینا ہے صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول دینا ہے اس کے ساتھ تریا کے چھے کا نسکہ ہے وہ تھوڑا بنانا مشکل ہے لیکن پھر بھی میں سکرین پر لگا دوں گا اور عام بندہ اس کو بنانے کی کوشش نہ کرے بہت بہت زہری لے اس میں عدویات ہوتی ہیں جس سے آپ کی آنکھیں بھی خراب ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ چھے ملین کا نسکہ ہے وہ آپ دیں وہ میں سکرین پر لگا دوں گا اب ہم آتے ہیں تسکین کس طرح ہوتی ہے تو جب غدی ازلاتی تحریک ہوتی ہے گرمی خشکی کی تحریک ہوتی ہے تو وہ جب تحریک شدت میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے اگلا جو اس کا عضو ہے یعنی دماغ اس کے اندر جو مشینی تحریک ہوتی ہے کیمیائی تحریک ہے اور کیمیائی تحریک ہمیشہ مشینی تحریک کے اندر تسکین پیدا کر دی ہے تو آسابی ازلاتی تحریک کے اندر جو ہے وہ تسکین ہو رہی ہوتی ہے اب یہ تسکین کیوں ہو رہی ہوتی ہے کہ دماغ کی طرف جو ہے وہ خون کم پہنچ رہا ہوتا ہے بلڈ کی سرکولیشن ساری جگر کی طرف ہوتی ہے اس وجہ سے وہاں پر تسکین ہو رہی ہوتی ہے اس میں جو علامات پائی جاتی ہیں اس میں بھوک پیاس کا کم ہو جانا پشاہ مقدار میں کم آنا فیصلے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جانا دماغ ہر وقت سنسا رہنا دل پہ گھبرات بیچینی رہنا چہرے کا رنگ جو ہے وہ زردی مائل ہو جانا سفرا کی جو ہے وہ زیادتی ہو جانا تو اس کا جو ہم علاج کریں گے وہ تسکین کو ہم تحریک میں بدل دیں گے اس کے لیے آپ نے تمام گرم غزائیں جو ازلاتی غدی اور غدی ازلاتی ہیں وہ آپ نے اس مریض کی بند کر دینی ہے اور آپ نے اس کو آسابی غدی اور آسابی ازلاتی یعنی چھے اور ایک نمبر کی غزہ آپ نے دینی ہے اس میں جو کعوہ آپ نے دینا ہے بڑی علائچی ایک عدد اور گلاب کی پتیاں جو ہے نا وہ اس کی سوکھی ہوئی وہ ایک چھٹکی اس کا کعوہ بنا کے صبح دوپہر شام دینا ہے ایک تو خمیرہ گاؤزبان دیں یا جوارش شاہی دیں صبح دوپہر شام آدھی آدھی چمچ اس کے علاوہ ایک ملین کا نسکہ دیں اور ایک اکسیر کا نسکہ دیں تو اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل کا اس کی ساری دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی تو ناظرین امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے اگر مستفید ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پلیس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت جاتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت اللہ حافظ